ایک سمائے تھا جب سیکڑوں سالوں تک بھی ایک دسکوں تک بھی جو ہے لوگ کچھ بیماریوں کا علاج نہیں کر پائے کوئی بیکسین نہیں بنا پائے وہیں ہمارے پردان مطری مودی جی کے نتوتوں میں دیش میں جب کرونا مہا ماری آگئی تو بھائیو بہنو آپ کو یاد ہوگا کہ مودی جی نے ایک سال کا بھی سمائے نہیں لگایا کرونا کی دو دو بیکسینیں بیگیانیکوں کے سہیوک سے نمیت کرنے کا قرم دیا اور ہر ایک کو ہر ایک کو نحصر قروب سے بیکسین لگائی گئی آپ بتائیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سب کو بیکسین لگی ہے جیAhat up نہیں ہے جس کو لگی ہے اور جس کو نہیں لگیا تFP اجرا ایسے ایسے کر دیجئے کوئی ایسا تو نہیں ہے نا سب تو مقت میلف کسی سے پیسہ تو نہیں لیا گیا نہیں لیایا تو ایسے کرجئے آپ اچھا کسی سے پیسہ نہیں لے گیا ادھر لیا گیا تھا کیا نہیں ادھر سے نہیں ہو رہا ہے کیا بات ہے کسی سے نہیں لیا گیا بھائیوں بھائیوں دیکھئے مہتی جی نے پردہ نتی کے روپ میں اور ایک گھر کے باتا بھی تھا کی طرح ایک عویوہ کے روپ میں ہر کسی کی جنتہ کریں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جہاں مسلک بیکسین لگانے کا کام ہوا پورے دیش کے لوگوں کو تین تین ڈوڑ ایک ڈوڑ دوسری ڈوڑ دوسری ڈوڑ دوسری ڈوڑ بھی نسلک لگانے کا کام ہوا وہی پردان منتری موڈی جی نے یہ بیوستاوی سنشت کری کہ کوئی بھی گریب کوئی بھی چھوٹا کام کرنے والا مزدوری کرنے والا ٹھیلا چلانے والا رکسہ چلانے والا جس کا کام بند ہو گیا اس کے گھر کا چولا چلتا رہنا چاہیے بھائیوں بہنو بھوکے پیٹ اس کو نہیں سونا چاہیے اس کے لئے گریب کلیار اندی یوزنہ شروع کری اور گریب کلیار اندی یوزنہ میں پانچ کلو پرتی یونٹ کے حساب سے راسم دینے کا کام ہوا دو آزار بیس میں یہ یوزنہ شروع ہوئی اور موڈی جی نے ابھی ابھی اس یوزنہ کو اگلے پانچ سالوں کے لئے اور بڑھا دیا ہے بھائیوں بھائیوں پانچ سال تک نشون کروک سے عراج ملتا رہے گا اس پرکار سے وہ کام کر رہے ہیں دیش میں ہماری ماتل سکتی کو ماتاؤں بہنوں کو لگ پتی بنانے کا کام ہو رہا ہے دیش میں آئیس مان بھارتی اردنا سے آج ہر ایک بیتی کو پاک پاک لات روپے کی علاج کی گارنٹی دینے کا کام ہو رہا ہے پردان منتری آواز بنائے جا رہے ہیں اور چار کروڑ لوگوں کو ابھی تک آواز مل گئے ہیں اس میں بھی ہماری بہنوں کو ستتر پرتیسک مہلاؤں کو آواز کی چابی ملی ہے بھائیوں بھائیوں چاہے جندھن کے کھاتے ہوں کسانوں کو کسان سمبان نہیں دی ہو آج ایسے انہی کو کام یا میری بہنوں کے لئے میں کہوں جس کو سریش راٹھور جی کہہ رہے تھے بارہ کروڑ دیش کے آجادی کے بعد اگر کسی نے برائے ہیں کسی نے ہماری مہلاؤں کا ماتاؤں بہنوں کے دکھ درد کو سمجھا ہے گریبوں کے دکھ درد کو سمجھا ہے تو اس بھارت ماں کے لال بھارت ماں کے لال کا نام ہے جنہوں نے ہر گرید کے لئے کام کیا ہے دیش میں ایک نیا کجر لانے کا کام کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سبھی جانتے ہیں آجادی کے بعد جن سرکاروں نے اس دیش میں راٹھ کیا ہے انہوں نے ہمیسا ایسے راٹھوں کے ساتھ جیسا ہمارا راٹھ یہ ہے سیمانت کا راٹھ یہ ہے سیمانت کے جلے ہیں